اسلام علیکم ساتھی ہوں تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگ دسویں کلاس کا اگزام دینے کے لئے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے کیونکہ آپ کو کافی سارے سوالات اس ویڈیو سے دیکھنے کے لئے ملے گا چلے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اور دیکھ پا رہے ہیں سب سے پہلا کوسٹن ہے کیا ہے سوال امر ایک میں کہ انوان بھابی جان کس کا لکھا ہوا آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا رائٹنسری کیا ہوجائے گا آفزن ب یعنی سوہیل عظیم آبادی چلے آگے بڑھتی ہیں اگلا سوال کیا ہے سراج اور ارفانہ کس افسانہ کے کردار ہیں دیکھ پانا چار اومان ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا رائٹنسری کیا ہوجائے گا آفزن ا یعنی آشیانہ بلکل رائٹ ہو جائے گا آگے بڑھتی ہیں اگلا کوسٹن کیا ہے کہ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا کیا نام ہے دیکھ پانا چار اپسن آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا کیا ہو جائے گا اپسن اے اس کا بھی بلکل اپسن اے بلکل رائٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں آگلا ہے ہم لوگوں کیا ہے کہ لطفر رحمان کا نانیحال جو ہے کہاں تھا جہاں ان کی پیداش ہوئی یعنی جہاں ان کی پیداش ہوئی تھی وہ نانیحال جو ہے کہاں تھا تو دیکھ پانا چار اپسن آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سوال نمبر چار کا رائٹ انسر اپسن ب یعنی بنیہ پور چھپرا بلکل رائٹ ہوئے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلا کوسٹن ہے ہم لوگوں کے سامنے میں کیا ہے کہ زمین کس کا تواف کرتی ہے دیکھ پانا چار اپسن آپ لوگوں کے سامنے میں تو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اس کا اپسن ب یعنی سورج کا تواف کرتے ہیں کس کا تواف کرتی ہے سورج کا تواف چلے آگے بڑھتے ہیں میں کیا ہے کہ چکبست نے وقالت کا پاس کیا دیکھ پانا چار اپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سوال نمبر چھے کا جو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اپسن اے یعنی انیس سو آٹ اسوی رائٹ ہو جائے گا چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ بالوگیان کانگریس ہندوستان کے کس شہر میں منقض ہوا دیکھ پانا چار اپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سوال نمبر سات کا آفسن سی بلکل رائٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ سرسید کی تعلیم و تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی دیکھ پانا چار اپسن ہے تو سوال نمبر آٹ کا کیا ہو جائے گا آفسن اے یعنی والدہ بلکل رائٹ ہو جائے گا چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ ان میں عبد المغنی کی کتاب کون ہے دیکھ پانا چار اپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سوال نمبر نو کا آفسن اے یعنی اردو شاعری پر ایک نظر چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر دس میں کیا ہے کہ بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں ہوئی دیکھ پانا چار اپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر دس کا کیا ہو جائے گا آفسن اے یعنی چودہ سال چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ آگا اثر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھئے دیکھ پانا چار اپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر گیارہ کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا آفسن اے یعنی رستم وہ سہراب چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ آریہ بھٹ نے کس سائنس دا کی رہنمائی کی تھی دیکھ پانا چار اپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو بارہ کا کیا ہو جائے گا آفسن بی یعنی پائیتھو گورس آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ سورج گرن کے کسی ایسا واقعہ ہے دیکھ پانا چار اپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر تیرے کا کیا ہو جائے گا آفسن سی یعنی جگرافیا چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ ناویل توبتن نسو کے مسننف کون ہے دیکھ پانا چار اپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں دیا ہوا تو رائٹن سی کیا ہو جائے گا سوال نمبر چودہ کا جو ہے آفسن اے یعنی نظیر احمد بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال دیکھ پا رہا ہے آپ لوگ سوال نمبر پندرہ میں کیا ہے کہ مقاطب کا واحد کیا ہوگا تو میرے خیال سے آفسن اے ہونا چاہیے مکتب چلی ہے اگر آپ کچھ اگر غلط ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں چلے آگے دیکھ پا رہا ہے اگلا سوال کیا ہے کہ آپ سی تبادلہ خیالات کا محصر ذریعہ کیا ہے دیکھ پا رہا ہے چار افسن دیا ہوئے آپ لوگوں کے سامنے میں اگر رائٹن سی کیا ہو جائے گا جلدی بتائیے آپ لوگ تو سوال نمبر گیرے کا کیا ہو جائے گا رائٹن سیر افسن ڈی یعنی انٹرویو کیا ہو جائے گا انٹرویو چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ شہباد کس احدے پر فائز تھے دیکھ پا رہا ہے چار افسن ہے سوال نمبر سترے کا جو ہے افسن بی بلکل رائٹن ہو جائے گا کیا ہو جائے گا افسن بی چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ مزامین مہدی کی اہم خصوصیات کیا ہے دیکھ پا رہا ہے چار افسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر اٹھارے کا کیا ہو جائے گا سوال نمبر اٹھارے کا افسن بی یعنی دل کشری رائٹ ہو جائے گا چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ بی بیدی کی وفات کب ہوئی دیکھ پا رہا ہے چار افسن ہے سوال نمبر انیس کا افسن بی رائٹ ہو جائے گا انیس سو چاوڑاسی سو چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا کیا ہے کہ چیک بست کی پیدائش کہاں ہوئی دیکھ پا رہا ہے چار افسن ہے تو سوال نمبر بیس کا کہاں واقع ہے دیکھ پا رہا ہے چار افسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر اکیس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا افسن اے یعنی دہلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ پرویش شاہدی نے کس سال میٹرک کیا دیکھ پا رہا ہے چار افسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر بیس کا افسن اے بلکل رائٹ ہو جائے گا انیس سو پچیس رائٹ ہو جائے گا چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر تیس میں کہ فلمیس انیت میں ندہ فازلے کس حیثیت سے دابستہ رہے دیکھ پا رہا چار افسن آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا سوال نمبر تیس کا جو ہے رائٹ انسر افسن افسن سی رائٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا نگما نگار چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے دیکھ پانا چار افسن ہے سوال نمبر چوبیس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا افسن سی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا افسن سی یعنی لاہور آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھ پانا ہے کیا ہے کہ غالب کے آباؤ اجدہ کہاں سے آئے تھے تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا افسن اے یعنی ایران چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ درز زیل میں مسنوی نگار شائر کون تھے دیکھ پانا چار افسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر چھبیس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا افسن سی کیا ہو جائے گا افسن سی یعنی میر حسن آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ نسیم کے والد کا کیا نام تھا دیکھ پانا چار افسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر ستائیس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا افسن ب افسن ب گنگا پر شاہد کول آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ نسیم کی وفات کب ہو بھی دیکھ پانا ہے چار افسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں سوال نمبر اٹھائیس کا افسن اے بلکل رائٹ ہو جائے گا فی کے اردو فارسی کتنے دیوان تیار ہوئے دیکھ پانا چار اوپسن آپ لوگ کے سامنے میں تو سوال نمبر انتیس کا اوپسن سی رائٹ ہو جائے گا کیا ہوتا ہے گا آٹھ چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے دیکھ پانا چار اوپسن ہے تو سوال نمبر تیس کا جو ہے رائٹ انسر کیا ہوتا ہے گا اوپسن سی یعنی فارسی چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھ پانے آپ لوگ سوال نمبر 31 میں ہے کہ حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا دیکھ پانے چار اپسن آپ لوگوں کے سامنے میں تو اپسن اے رائٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سید حسن چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ پروین شاکر نے پی ایچ ڈی کب کی دیکھ پانے چار اپسن آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اپسن بی یعنی 1971 اگلا سوال کیا ہے کہ عرفان صدیقی کے والد کا کیا نام تھا دیکھ پانا چار اپسن ہے تو سوال نمبر تیس کا جو ہے اپسن سی بلکل رائٹ ہو جائے کیا ہو جائے گا اپسن سی یعنی سلیمان احمد صدیقی چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ زفر گور کھپوڑی کی شائری کے کتنے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں دیکھ پانا چار اپسن ہے سوال نمبر تیس کا اپسن سی یعنی سات چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے سلام مچھلی شہری بنیادی طور پر کس سنف کے شائر تھے دیکھ پانا چار اپسن ہے سوال نمبر تیس کا کیا ہو جائے گا اپسن اے رائٹ ہو جائے گا اپسن اے یعنی گیت چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے شتاب کی زد کیا ہوگی چار اپسن ہے سوال نمبر تیس کا اپسن سی یعنی درنگ چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھ پانا ہے ولد کی جمع کیا ہوگی چار اپسن دیا ہوا ہے والد دیا ہوا ہے والدین دیا ہوا ہے اولاد دیا ہوا ہے اور اولادوں دیا ہوا ہے تو سوال نمبر تیس کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اپسن سی بلکل رائٹ ہو جائے گا اولاد ولد کی جمع کیا ہو جائے گی اولاد چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے فرش کا فائل کیا ہوگا دیکھ پانا چار اوپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر 38 کا جو ہے سوال نمبر 38 کا اوپسن سی رائٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا فراش رائٹ ہو جائے گا اگر بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے سوال نمبر 49 میں دیکھ پانا ہے کیا کہ درز زیل میں کنیت کی مثال تلاس کیجئے دیکھ پانا چار اوپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو کنیت کی دلاس یہ کیا ہو جائے گا اوپسن سی یعنی ابن علی رائٹ ہو جائے گا آپ لوگ کے سام لے میں تو اثر کی جمعہ کہدائی آسار کہا ہurate اسر چلئے آگئے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ شیر کا حمسوت لفظ کیا ہوگا الفاظ حفظ جیسی زیزے آر شیر بولتے ہیں بولتے ہیں تو ایک ہی طرح کا آواز نکلتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی طرح کا آواز نکلتا ہے لیکن معا ناج ہو ہے الگ الگ ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں حمسوت الفاظ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیاmonsن ہے ہو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ شیئر کیونکہ شیئر بھی بولیں گے اسی طرح آواز نکلے گا اور شیئر بھی بولیں گے تو اسی طرح آواز نکلے گا اس لئے یہ کیا ہو جائے گا شیئر ہمسوت الفاظ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھ پہنے کیا ہے کہ درز زیل میں ماضی شکیا کون ہے دیکھ پہ رہا ہے چار آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر 42 کا جو ہے رائٹ انزر کیا ہو جائے گا آف اوپسن ب کیا ہو گا آفشن ب یعنی وہ پڑھا ہوگا آگے دیکھتے ہیں اگلا سوال کے آئے کہ معمور کی زد کیا ہو گی دیکھ پہ رہا ہے چار آپ لوگوں کے سامنے میں موقوف دیا ہوا ہے وقف دیا ہوا ہے واقف دیاan واقف دیا ہوا ہے واقفیت دیا ہوا ہے تو سوال نہ بڑھتے ہیں تالریس کا جو ہے قیادر واقف موقوف چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے چھوariس duty شکریہ رسول آگے بڑھتے ہیں جس شکریہ 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 سوال نمبر چاصلیس کا جو رائیٹن سر کیا ہوجاتا ہے گا آپسین اے کیا ہوجاتا ہے گا آپسین اے فیل چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ درہ زیل میں سے مذکر مذکر کو تنیے دیکھ پانا چار اپسین آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا رائیٹ اے سر کیا ہوجاتا اگلا سوال سوال نمبر چار اپسین آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر ایٹھ cach کا کیا ہوتا ہے گا اوپسن اے یعنی حسد کرنا آگے ہے اگلا سوال دیکھ پا رہے ہیں ان پچاس کا ہے کہ عرفان صدیقی کی پیدائش کہاں ہوئی دیکھ پا رہے ہیں چار اوپسن آپ لوگوں کے سامنے میں لخنوں دیا ہوا ہے اور آگے تین اوپسن دیا ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو ان پچاس کا کیا ہوتا ہے گا اوپسن بی اوپسن بی بالکل رائٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے چلے اگلا سوال کو دیکھتے ہیں اور یہ سوال نمبر پچاس کیا ہے کہ آ سوال نمبر پچاس کا جو ہے رائٹ انزری کیا ہوتا ہے گا آفشن بی بلکل رائٹ ہوتا ہے گا پاس سو چونسٹ اسوی کیا ہوتا ہے گا پاس سو چونسٹ اسوی میں جو ہے آریے بھٹکی وفات ہوئی تھی چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کس زیلا میں پیدا ہوئے دیکھ پانا چار اپسن آپ لوگ ساہر میں تو اکی آون کا کیا ہوتا ہے گا آفشن بی ہو دائے گا آفشن بی یعنی سیتا مڈی اگلا سوال ہے کہ باون میں ہے کیا ہے کہ رکی یا بھابی کس افثانہ کا جو ہے کھردار ہے دیکھ پانا چار اپسن ہے تو اس کا بہت ایزی سوال ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے گا بھابی جان بلکل رائٹ ہو دائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے تیرپن نمبر میں کہ فرار کس کا افثانہ ہے دیکھ پانا چار اپسن ہے تو اس کا رائٹ انزری کیا ہوتا ہے گا سوال نمبر تیرپن کا جو ہے رائٹ انزر اپسن بھی ہو دائے گا کیا ہوتا ہے گا ڈاکٹر محمد محسین آگے ہے سوال نمبر چوون میں کہ ڈاکٹر محمد محسین نے نفسیات میں ایم اے کب کیا دیکھ پانا چار اپسن ہے آپ لوگوں کے سامنے میں تو سوال نمبر چوون کا جو ہے رائٹنسر کیا ہوتا ہے گا اپسن اے یعنی انیس سو چونتیس چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ اجنبی چہرے کس کی تصنیف ہے دیکھ پانا چار اپسن ہے نگار عظیم کمر جہاں سوہل عظیم آبادی اور شکیل آختر تو سوال نمبر پچپن کا جو ہے رائٹنسر کیا ہوتا ہے گا اپسن بی ہوتا ہے گا کیا ہوتا ہے گا اپسن بی یعنی کمر جہاں چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھ پانا ہے کہ نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا دیکھ پانا چار اپسن آپ لوگوں کے سامنے میں تو اس کا رائٹنسر کیا ہوتا ہے گا سوال نمبر چھپن کا جو ہے رائٹنسر آفسن بی ہوتا ہے گا آفسن بی یعنی ڈرائنگ و پینٹنگ چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھ پانا ہے سوال نمبر سلطان میں ہے درجزیل میں سے مہنس کی تلاش کیجئے دیکھ پانا چار اپسن ہے سوال نمبر سلطان کیا ہوتا ہے آفسن سی یعنی توبہ رائٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ درجزیل میں سے سابقہ تلاش کیجئے دیکھ پانا چار اپسن آپ لوگ کے سامنے میں دوست آپ کا کیا ہو جائے گا باخبر ریٹ ہو جائے گا سوال نمبر الٹھاون کا کیا ہو جائے گا باخبر چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے سوال 59 میں آئیے آپ لوگ اور 59 میں کیا گئے رہے ہیں کہ محاورہ آنکھ بچھانا کا کیا معنی ہے تو دیکھ پانا چار اپسن دیا ہوا ہے بے چینی سے انتظار کرنا چٹائی پر آنکھ رکھنا آنکھ کو بچھا دینا انہیں میں سے کوئی نہیں تو اس کا آنکھ بچھانا کا محاورہ کیا ہوتا ہے خاتر مدارد کرنا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے کہ آلیم ہونا محاورہ کا کیا معنی ہوتا ہے دیکھ پانا ہے چار اپسن ہے تو اس کا سوال نمبر ساٹھ کا جو اپسن بی رائٹ ہو جائے گا کیا ہوتا ہے گا ویران ہونا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد ہو گیا ساتھی ہوں تو سبھی سوالات کو آپ لوگوں اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے کیونکہ اور ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں دونوں ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے کیونکہ دونوں ویڈیو کو اگر آپ لوگ اچھی طریقے سے دیکھ لیتے ہیں تو اگزام میں آپ لوگ لگ بگ 40 اوبجیکٹیب صحیح کر پائیں گے چلیے خدا حافظ ملتے ہم لوگ اگلے ویڈیو میں چلی ساتھی ہوں پھر ملتے ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں اور آپ لوگ اپنا اپنا تیاری میں لگے رہیے اگر آپ لوگ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو جاتے جاتے لائک کر دیجئے اور سبھی پھرینڈ تک آپ لوگ شیئر کر دیجئے تاکہ سبھی کو فائدہ ہو سکے چلیے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو